ویسے ضروری تو نہیں ہے لیکن میڈیو کو دیکھتے ہوئے لائک یا ڈسلائک ضرور کر دیا کریں جو مووی میں آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے بار بی آف سوین لیک جو کہ 2003 میں ریلیس ہوئی ہے مووی شروع ہوتی ہے تو ہم دو بہنوں کو دیکھتے ہیں جس میں سے بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کو ایک ایسی لڑکی کی سٹوری سناتی ہے جو کہ سوین میں بدل گئی تھی سٹوری ایک لرکی سے شروع ہوتی ہے جس کا نام آڈیٹ تھا آڈیٹ اپنے فادر اور چھوٹی بہن کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھی وہ اور اس کے فادر مل کر ایک پیکری چلایا کرتے تھے دوسری طرف سین بدلتا ہے تو ہم پرنس کو دیکھتے ہیں جو آرکری کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں کوئن وہاں پر آخر اسے پرنسیس کی پیکچرز دکھانے لگتی ہیں تاکہ پرنس کسی پرنسیس کو پسند کر کے شادی کر لی پر ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں شور مچا ہوتا ہے آڈیٹ باہر نکل کر دیکھتی ہے تو وہاں ایک یونیکون ہوتا ہے جسے سب لوگ پکرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یونیکون ابھی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور آڈیٹ اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے یونیکون ندی سے گزر کر ایک گھار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس گھار کا دروازہ اپنی سینگ سے گھولتا ہے آڈیٹ بھی وہاں پر آجاتی ہے اور اس کیف میں انٹر ہو جاتی ہے اس کیف کیا کہ بلکل چنن اچھے سین ہوتا ہے آڈیٹ دیکھتی ہے کہ یونیکون کے گردن کی رسی ایک لگری میں پھنس جاتی ہے اور یونیکون اسے ہلپ مانتا ہے یہاں پر آڈیٹ کو پتا چلتا ہے کہ یونیکون انسانوں کی دہاں بول بھی سکتا ہے آڈیٹ رسی کاٹنے کے لیے کچھ ڈونڈ رہی ہوتی ہے کہ اس کے نظر ایک کرسٹل ٹائم ان پر پڑھتی ہے فوریسٹ کے باقی انیملز اور ایک فیری بھی چھپ کر آڈیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آڈیٹ وہ ڈائم میں ٹھٹاتی ہے اور اسے یونیکون کے گلے کی رسی کو کار دیتی ہے فیری آڈیٹ کے سامنے آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم بہت ٹائم سے تمہارے یہاں آنے کا انتظار کر رہے تھے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس یونیکون کا نیم لیلا ہے فیری لیلا سے کہتی ہے کہ تمہیں باہر کے دنیا میں جانے سے منع کیا ہوا ہے تو پھر تم کیوں وہاں پر گئی لیلا کہتی ہے کہ میں تو ہیلپ کرنا چاہتی تھی بس کیونکہ مجھے لگا تھا کہ گاؤں میں شاید کچھ ایسا مل جائے جس سے ہم شیطان پرندے سے فائٹ کر سکیں آڈیٹ فیری سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ میرا انتظار کر رہی تھی ایسا کیوں ہے فیری آڈیٹ کو بتاتی ہے تمہارے ہاتھ میں جو کرسٹل ہے کوئی عام کرسٹل نہیں ہے بلکہ یہ ایک میجک کرسٹل ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ اس فوریسٹ میں میں اپنے گزن روت پات اور انکل کے ساتھ جا رہی تھی جب انکل کی طبیت خراب ہوئی تو انہوں نے روت پات کو کنگ بنانے کی بجائے مجھے کوئن بنا دیا اس طرح سے سارا فوریسٹ میرے اندر آ گیا ساہر سی بات ہے اس وجہ سے روت پات میں کافی چیلے سے بھی خریٹ ہوئی ہوگی بہت سال ایسے ہی گزر گئے لیکن میں روت پات اپنی بیٹی اور ڈائل کے ساتھ واپس آ گیا اب وہ بلیک ماجک میں ایکسپرٹ ہو گیا تھا وہ آہستہ آہستہ سارے فوریسٹ پر کبسہ کر رہا تھا میں روت پات کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی میری جس جس فیلی نے اس کو روکنے کی کوشش کی روت پات نے اس کو اینیمل بنا دیا اور سب کو فورس کیا کہ میرا ایک نیا محل تیار کرواؤ وقت کے ساتھ ساتھ روت پات اور بھی پاورفل ہوتا گیا اور اب وہ کافی پاورفل ہو گیا ہے ساتھ یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ جو بھی اس میجک کرسٹل کو اس پری سے نکالنے میں سکسیسفل رہے گا وہی روت پات کا مقابلہ کر سکے گا اور اس فورسٹ کو بھی بچا سکے گا آج تک کوئی بھی اس کرسٹل کو نہیں نکال سکا لیکن آج تم نے اس کو نکال لیا ہے اس بات کا یہی مطلب ہے کہ تم ہی ہو جب ہم سب کو آزاد کروا سکتی ہو اور ڈیٹ سب سے سوری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں نے آج تک کسی سے فائٹ نہیں کی میں وہ نہیں ہو سکتی جو آپ سب کو آزاد کرواوں گی فیری لیلا سے کہتی ہے کہ ورڈ کو باہر کا راستہ دکھا دو ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری ہیلپ کرے اور ڈیٹ باہر کی طرف جانے لگتی ہے روت پات اور اس کی بیٹی اوڈائل وہاں پر آ جاتے ہیں روت پات کہتا ہے میرے شیطانی بھریندوں نے مجھے بتایا ہے کہ کسی نے میاجک کرسٹل کو نکال لیا ہے لیکن دیکھنے میں لگتا تو نہیں ہے کہ کمزور سلور کی ایسا کر سکتی ہے لیلا کہتی ہے تمہیں کمزور لگ رہی ہے جبکہ اصل میں یہ بہت بہادر ہے میں اور آڈٹ ملکر تم دونوں کے سورس سے باہر نکال دیں گے یہ سب سن کر روت پات آڈٹ کو ایک سوین میں چینج کر دیتا ہے آڈٹ ایک بہت بیاری پار پیسی ایک سوین میں بدل جاتی ہے اس کے بعد آڈٹ کا مزاق بنانے لگتا ہے کہ یہ فورس کو بچائے گی یہ جو گپ سوین ہے لیلا آڈٹ کو جانے کا کہتی ہے آڈٹ اور کر فیری کے پاس چلی جاتی ہے فیری اسے ایک گراؤن پہن آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ روت پات تمہارا کچھ نہیں بھی دار سکتا روت پات فیری سے کہتا ہے کہ تم کبھی بھی اس فورس کی کوین نہیں بن سکتی تم گراؤن مجھے دے کے سب کو مصیبت سے بچا کیوں نہیں لیتی فیری اسے گراؤن دینے سے منع کر دیتی ہے روت پات کو غصہ آجاتا ہے اور وہ آڈٹ کو مارنے لگتا ہے وہ آڈٹ پر جادو کر دیتا ہے لیکن اس پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس نے میچک کرسٹل والا گھراؤن پہنہ ہوتا ہے روت پات جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے جادو کا اثر روت پر نہیں ہو رہا تو اپنی بیٹی اوڈائل کو تلک کر جالا چاہتا ہے لیلا آڈٹ سے کہتی ہے تم نے تو روت پات کو درا کے بھگا دیا آڈٹ فیری سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ مجھے دوبارہ انسان بنا دیں فیری آڈٹ کو بتاتی ہے کہ میرا جادو مکمل اثر نہیں کرتا سورج غروب ہوتے ہی میرے جادو کا اثر شروع ہو جاتا ہے جیسی سورج غروب ہوتا ہے آڈٹ اور باقی سب فیرز جو انیملز بن گئے تھے سب اپنی اصلی انسانی شکل میں آ جاتے ہیں آڈٹ فیری سے پوچھتی ہے کہ روت پات کے جادو کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے فیری بتاتی ہے کہ اس کا طریقہ یعنی میتھرڈ اس فورسٹ کے راس کی کتاب میں لگا ہوا ہے اور اس کی پروٹیکشن ایرازمس کرتا ہے کوئی بھی آڈٹ کو اس بکتر لے کر جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جگہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور وہ سب اس جگہ سے ڈرتی ہیں لیلا آڈٹ کو لے کر جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے فیری آڈٹ کو ایک لیف دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے ہلپ سے تم دور اوپن کر سکتی ہو اب سین بتلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس پیلس میں بیٹھا ہوتا ہے اسے باہر کچھ کرنے کی آواز آتی ہے وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو اس کے سرف ان کے پاس ایک بہت بڑا فٹن باکس ہوتا ہے وہ دونوں اس باکس کو اٹھا کر لائبریٹی میں لے آتے ہیں پرنس وہ باکس کھولتا ہے تو اس میں ارث گلوپ ہوتا ہے پرنس اس گلوپ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا میں شادی سے زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں اور بھی ہیں کرنے کے لئے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آوڈٹ کے فادر اور سیسٹر سے پریشان ہوتے ہیں وہ اسے ہر چکہ ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں لیلا اور آوڈٹ اسے کا پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں وہ بک ملنی تھی آوڈٹ اس لیف کے تھوڑ دور کو کھولتی ہے وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں اندر انہیں بہت ڈرافنی آواز آتی ہے کہ تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو لیلا بتاتی ہے کہ ہمیں وہ بک چاہیے جس کی ہیلپ سے ہم جادو کا اثر ہتم کر سکیں آوڈٹ اس کو سن کر غصہ آ جاتا ہے وہ نیچے آتا ہے تو آوڈٹ اسے وہ لیف دیتی ہے کہ یہ ہمیں فیر ہی نے دیا ہے کہ آپ کو دکھا کر وہ بک پا سکیں آوڈٹ اس لیف کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا آپ لوگ میرے کیسٹ ہیں وہ لیلا اور آوڈٹ کے ساتھ بہت اچھا بیہ ویر رکھتا ہے آوڈٹ ارس میسے اس بک کا پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں میں نے اسے کہاں سنبھال رکھا تھا پھر تینوں ملکر بک دھوننے لگ جاتے ہیں بک دھونتے دھونتے صبح ہو جاتی ہے اور آوڈٹ پھر سے سوین بن جاتی ہے اب سین چینج ہوتا ہے تو ہمیں روڈپات کا پیلس دکھایا جاتا ہے روڈپات آوڈائل سے کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں وہ میجک کرسٹل چاہیے بے شکر مجھے وہ کھراؤن توڑنا ہی کیوں نہ پڑے کھراؤن کا سن کر آوڈائل زد کرتی ہے کہ مجھے بھی کھراؤن چاہیے روڈپات اسے کھراؤن لا کر دینے کا پرامس کرتا ہے آوڈائل اپنے فاتر سے کہتی ہے آپ آوڈٹ کو ختم کیوں نہیں کر دیتے یہ تو کوئی معمولی انسان میں کر سکتا ہے اس بات سے روڈپات کو آئیڈیا آتا ہے کہ آوڈٹ میں انسان ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے کس انسان کا ہی یوز کر سکتے ہیں اپنے اسی آئیڈیا پر فوکس کرنے کے لیے اور اس پر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے روڈپات ایگل بن کر ویلج جاتا ہے پرنس ایگل کا شکار کرنا چاہتا ہے روڈپات پرنس کو کیف کی طرف لے کر آتا ہے پرنس دیکھتا ہے کہ کیف کے اندر تو ایک بہت خوبصورت فورسٹ ہے دوسری طرف روڈپات آوڈٹ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے آوڈٹ سوین بنی ہوتی ہے کیونکہ ابھی سورج گروپ نہیں ہوا ہوتا روڈپات آوڈٹ کو پرنس کے سامنے لے کر آتا ہے تاکہ پرنس اس کا شکار کر لے اور اس طرح آوڈٹ مر جائے گی لیکن پرنس سوین کی خوبصورتی کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس کا شکار نہیں کرتا اتنے میں سورج بھی گروپ ہو جاتا ہے اور آوڈٹ اپنی انسانی شکل میں واپس آ جاتی ہے پرنس آوڈٹ سے پوچھتا ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو آوڈٹ بتاتی ہے کہ میں گاؤں میں رہتی ہوں اور آپ کو جانتی ہوں آپ پرنس ہیں میں یہاں غلطی سے آ گئی تھی آوڈٹ پرنس کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح روڈپات نے اس پر چادو کیا تھا یہ سوین بن گئی اور اب اس کو چادو توڑنا ہے اتنے میں روڈپات بھی وہاں آ جاتا ہے پرنس کہتا ہے تم آوڈٹ کو مجھ سے مروانا چاہتے تھے روڈپات کہتا ہے ساہر ہے تمہیں شکاری ہو اور تم سوین کا شکار کرنا پسند کرتے ہوگے لیکن تم تو کسی کام کے نہیں روڈپات پرنس پر چادو کرنے لگتا ہے تو آوڈٹ سامنے آ جاتی ہے اب میجک ریسل کی وجہ سے چادو کا اثر نہیں ہوتا روڈپات پھر سے چادو کرنے لگتا ہے تو اسے اپنی بیٹی آوڈائل کے پکارنے کی آواز آتی ہے جیسے وہ اسے بلا رہی ہو وہ آوڈائل کے پاس چلا جاتا ہے جیسے اس کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ فیریز اور سکورلز مل کر آوڈائل کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں روڈپات کے آتے ہی سب بھاگ جاتے ہیں وہ آوڈائل کو لے کر واپس اپنے بیلس چلا جاتا ہے پرنس آوڈٹ کو تھانکس کہتا ہے کہ تم نے میری چاند بچائی ہے پرنس اس فورسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو آوڈٹ اسے کہتی ہے کہ میں زیادہ نہیں جانتی لیکن میں آپ کو سوینلک دکھا سکتی ہوں سب فیریز مل کر لے کے قریب بہت خوبصورت ارینجمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں پر پرنس اور آوڈٹ ٹانس کرتے ہیں پرنس آوڈٹ سے کہتا ہے تو میرے ساتھ چلو میں تمہاری پروٹیکشن اور کیر کروں گا لیکن آوڈٹ ساتھ چلنے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں رکھ کر ان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر جا کر میرے فادر کو بتائیں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور جلدی واپس آؤں گی اتنے میں صبح ہو جاتی ہے اور سب دوبارہ سے آنیملز بن جاتے ہیں پرنس آوڈٹ کو کہتا ہے میں یہاں سے تب ہی جاؤں گا جب تم مجھ سے پرومیس کرو گی کہ کل رات میرے پیلس میں پارٹی ہے اور تم وہاں پر لازمی آؤں گی آوڈٹ پرومیس کر لیتی ہے پھر پرنس آوڈٹ کے گھر جاتا ہے لیکن وہاں پر اسے کوئی بھی نہیں ملتا وہ ایک آدمی کو کہہ کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ لوگ واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ مجھ سے آ کر ملیں مجھے بہت ضروری کام ہے ان سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایرائیس میس کا وہ بک مل ہی جاتی ہے جس میں روڈ پیٹ کے جادو کو ختم کرنے کا سارا پروسیجیو لکھا ہوتا ہے ایرائیس میس بک لے کر سب کے پاس جاتا ہے اور روڈ پیٹ کے شیطانی برندے یعنی اس دینے کے لیے روڈ پیٹ کے پاس جلے جاتے ہیں آرڈٹ کے مجھے بک کھل جاتی ہے اس نے لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی مجھے بک کھل کو نکالے گا اور اسے اس کا سچا پیار ملے گا تو یہ جادو ختم ہو جائے گا لیکن اگر اس نے اپنی محبت کا اظہار کسی اور سے کر دیا یعنی کسی اور کو بتا دیا کہ اسے پسند کرتا ہے تو مجھے بک کھل جاتی ہے سب آرڈٹ کو پرنس کی پارٹی میں جانے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج پرنس آرڈٹ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا یعنی اسے بتائے گا اسے کنفیس کرے گا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور روڈ پیٹ کے جادو کا صرف ختم ہو جائے گا سب تیاریوں میں بیزی ہو جاتے ہیں کہ روڈ پیٹ ایڈریس میں اور اس بک کو اٹھا کر اپنے پیلس لے جاتا ہے یہاں روڈ پیٹ کو سب پتا چل جاتا ہے کر دے گا اور ہمارا کام بھی پورا ہو جائے گا پھر میں اس فوریسٹ کا کنگ بن جاؤں گا روڈ پیٹ ایڈریس میں پر بھی جادو کر دیتا ہے اور اسے فارم بنا دیتا ہے لینا آرڈٹ اور باقی سب روڈ پیٹ کے پیلس ایڈریس میں کو بچانے کے لیے آتے ہیں وہ بہت چلاکی کے ساتھ سب شیطانی پریندوں کو مار کر ایڈریس میں کو بچا لیتے ہیں سین بدلتا ہے تو ہم پرنس کی پارٹی دیکھتے ہیں جہاں پرنس آرڈٹ کا فیٹ کر رہا ہوتا ہے دوسری طریقہ ایڈریس میں سب کو روڈ پارٹ کے ارادوں یعنی انٹینشنز کا بتاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے آرڈٹ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ اگر میں وہاں نہ گئی تو پرنس کو سچائی کا پتہ نہیں چلے گا آرڈائل اور روڈ پارٹ پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں جادو کیسر کی وجہ سے پرنس کو آرڈائل آرڈٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے روڈ پارٹ اوڈائل کو کہتا ہے کہ پرنس کے سامنے کچھ بھی نہیں بولنا ورنہ پرنس کو پتہ چل جائے گا کہ تم آرڈٹ نہیں ہو پرنس اور آرڈائل دونوں ٹینس کرنے لگ جاتے ہیں آرڈٹ جو کہ ابھی بھی سوین ہی بنی ہوتی ہے وہ پہلے سپاہن جاتی ہے لیکن روڈ پارٹ اپنے جادو سے اسے محل کے اندر جانے نہیں دیتا پرنس آرڈائل سے شادی کا پوچھتا ہے روڈ پارٹ پرنس سے کہتا ہے کہ کیا تم میری بیٹی کو پسند کرتے ہو تو پرنس جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ سنتے ہی آرڈٹ بے ہوش ہو جاتی ہے اور میجک فریسٹل کا اثر ختم ہو جاتا ہے آرڈٹ اپنی اصل انسانی شکل میں آ گئی ہوتی ہے دوسری طرف محبت کا اظہار ہوتی یعنی کنفیشن ہوتی ہی آرڈائل بھی اپنی اصل شکل میں آ جاتی ہے اور پرنس کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے فیری، لیلا اور باقی سب بھی پیلس پہن جاتے ہیں پرنس روڈ پیٹ سے کہتا ہے کہ اگر حمد رکھتے ہو تو مجھے پکر کر دکھاؤ روڈ پیٹ پرنس پر جادو کرنے لگتا ہے کہ پرنس بھاگ کر آڈائل کے پیچھے شپ جاتا ہے اور جادو کا سر آڈائل پر ہو جاتا ہے یہاں پر آڈائل پک بن جاتی ہے فیری آڈٹ کو لے کے کیف کی طرف جاری ہوتی ہے کہ روڈ پیٹ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے سب جادو کی ہلپ سے اڑنے لگتے ہیں اور گیف کے اندر فوریس میں پہنچ جاتے ہیں روڈ پیٹ ان پر درکھ کے ذریعہ اٹیک کر دیتا ہے فیری روڈ پیٹ سے کہتی ہے کہ اڈائل کو چھوڑ دو کیونکہ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے روڈ پیٹ فیری کو بھی ریٹ بنا دیتا ہے اتنے میں وہاں پرنس بھی آ جاتا ہے اور اڈائل کو ہوش آ جاتا ہے روڈ پیٹ اکٹھے پرنس اور اڈائل پر اٹیک کرتا ہے دونوں بھی ہوش ہو جاتے ہیں وہ دو سے ایک ہو چکے ہوتے ہیں اصل میں بک میں بھی یہی لکھا تھا کہ جب دو محبت کرنے والے ایک ہو جائیں گے تو پھر روڈ پیٹ کے جادو کا سرخ ختم ہو جائے گا پرنس اور اڈائل کے ایک ہونے سے روڈ پیٹ کے جادو کا سرخ ختم ہو جاتا ہے اور ماجیک کرسٹل جو روڈ پیٹ نے لے لیا تھا اس کا سر روڈ ٹائٹ پر خودی ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے فوریسٹ میں خوشیاں پھر سے واپس آ جاتی ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے پرنس اور آڈٹ کو بھی خوش آ جاتا ہے اینڈ پر پرنس اور آڈٹ کی ہی فوریسٹ میں شادی ہو جاتی ہے سب بہت خوش ہوتی ہیں اوٹائل ارسنس کی لائبریری میں کام والی بن جاتی ہے اور یہاں پر فائنلی مووی کی ایپی اینڈنگ ہو جاتی ہے I hope you like the explanation Thank you for watching